دوستو جب بھی کوئی پولیس والا آپ کی گھر پہ آ جائے آپ کی شاپ پہ آ جائے یا کہیں پر بھی جہاں آپ کام کرتے وہاں پہنچ جائے کسی بھی چھوٹی موٹی انکویری کے لیے بھی تو بھی لوگ ڈر جاتے ہیں لوگ شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے کوئی کرائم کیا ہے آپ گھر پر آیا کوئی پولیس والا نے بیل بجایا آپ نے بھارا کے دیکھا پولیس کھڑی ہے تو گلی والے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں ایسی کیا دھارنا ہے لوگوں میں مطلب کہ اگر پولیس آپ کے گھر آئی ہے تو کیا آپ نے کوئی کرائم ہی کیا ہے یہ ضروری بلکل نہیں ہے اب پولیس سے کب ڈرنے کی ضرورت ہے پولیس سے کب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اپنے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمشکرہ دوستو ساگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فٹرو میرا نام ہے ویرندہ ورما جسا آپ سبھی جانتے ہیں ہم اسی طرح کی لیگل ایورنیس کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور آپ کو بناتے ہیں کانونی جانگار دوستو جو بھی کوئی لگاتار ہماری ویڈیوز کو دیکھتا آ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اسی طرح کی پریکٹیکل ایورنیس کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں پریکٹیکلی کیا چلتا ہے کوٹ کے چہری میں کیا چلتا ہے تھانے پولیس میں کہ اگر آپ کو پگڑ لے پولیس تو آپ کیا کریں گے کیا پولیس سے ڈرنے کی ضرورت ہے اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو اچھا لگے آپ کو تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستو پریجن پریوار میں شیئر کریں ہماری ویڈیو کو تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو کانونی جانگار بنا سکے پولیس آپ کے گھر پہ آتی ہے پولیس والے آپ کے گھر پہ آتے ہیں سب سے پہلے آپ پولیس والے سے یہ پوچھئے کہ کس لیے آئے ہے کام کیا ہے ان کا آنے کا پرپس یا ریزن کیا ہے ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے پوچھتات کرنے آئے ہو ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز میں آپ کا نام آگیا جہاں سے دور دور تک آپ کا سمند نہیں ہے یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی گھٹنا کٹیت ہوئی ہو کسی کے ساتھ جہاں پر اس نے آپ کا نام لے دیا بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کیس میں آپ کی گوائی ضروری ہے اس کے سمن کرنے آیا ہو یا چلا نہیں ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس چیز کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا پوچھیں کس لیے آیا ہے وہ آپ کو ریزن ضرور بتائیں گے ایسا نہیں سیدھا کہ بولیں گے پولیس ٹیشن چلو ایسا نہیں ہوتا وہ آپ کو آپ کا اپراد بتائیں گے آپ کو بتائیں گے آپ نے کیا کیا ہے اس کے بعد ہی پولیس ٹیشن چلنے کے لئے بولیں گے اگر ان کو لگتا ہے کہ ہاں آپ کو پولیس ٹیشن لے جا کر ہی انویسٹیگیشن یا انکوائری کا پارٹ بنانا ضروری ہے اور پوچھتا جاگر پولیس ٹیشن میں ہی ہوگی تو ایسے میں آپ کو لے کر ضرور جائیں گے اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے آس پاس گلی محلے میں کہیں بھی آس پاس اگر کوئی بھی وکیل صاحب ہے جن کو آپ جانتے ہیں فٹا فٹا آپ ان کو فون کیجئے اور ان کو اپنے گھر پر بلا لیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ بنا بات میں آپ کو پولیس ٹیشن لے جائیں پر وہاں آپ کے اگر وکیل صاحب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں جو غلط چیزیں فیوچر میں آپ کے ساتھ گھٹیت ہو سکتی ہیں مان لیجئے کسی پولیس والے آپ کے پاس فون آیا کہ آپ اس پولیس ٹیشن میں اتنے بجے آ جاؤ اور آپ کو آپ کا اپراد پولیس والوں نے نہیں بتایا آپ بلکل پوچھنے کے حق دار ہیں آپ پوچھئے کہ آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں کس پرپس کے لیے بلا رہے ہیں ایسی کیا گھٹنا گھٹیت ہو گئی کہ میرا آنا ضروری ہے دوستو پولیس آپ کو بلاتی تب ہی ہے جب کوئی انکویری چل رہی ہو یا کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہو یا آپ سے کچھ پوچھتاج کریں یا آپ کے اگینسٹ کو کمپلینڈ دی گئی ہے بٹرنے کی ضرورت آپ کو بلکل نہیں اپراد اپنا پوچھیں اپراد کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کوئی ایسے اپراد ہے میرا نام آیا ہے جس میں پولیس مجھے ڈائریکٹ طریقے سے اریسٹ کر لے گی اور آپ کو اپریہنشن ہے ایسا کہ پولیس آپ کو اریسٹ کرے گی تو وہاں آپ کے پاس ایک پراہدان ہے انٹی سیپیٹری بیل لینے کا حالانکہ انٹی سیپیٹری بیل لینے اتنا آسان تو نہیں ہے آپ کے پاس اس کے لئے بھی کچھ کنیکٹنگ ایویڈینسز ہونا ضروری ہے ورنہ آپ کو انٹی سیپیٹری بیل نہیں ملے گی پولیس والا جبردستی اگر آپ کو پولیس ٹیشن بلائے یا لے جائے اور پولیس والے نے صرف اپنی پاور کا مسیوس کیا ہے تو وہیں پر ایس اچو صاحب کو ان کی کمپلینڈ کریں یا پھر آپ کے ایریے میں ایسی پی ڈی سی پی جو بھی بیٹھتے ہیں یا ایس ایس پی صاحب بیٹھتے ہیں جا کر انہوں نے کمپلینڈ کریں پھر بھی بات نہ بنے اور وہ اسی کی بات سنے تو اس کی آپ ایک سو چھپن تیم کی ایک کاروائی کرا سکتے ہیں کسی وکیل صاحب کے دوارا آپ کمپلینڈ دیں گے یہاں پر لوگ ہم سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر ایک سو چھپن تیم کے لئے پہلے ہمیں پولیس ٹیشن میں ہی جانا ہوگا کمپلینڈ دینے کے لئے پھر ہمیں جو بھی ایسی پی ڈی سی پی صاحب ہے وہاں جانا ہوگا ضروری نہیں ہے آپ جاؤ گے آپ بائی پوسٹ بھی بھیج سکتے ہو اپنے کمپلینڈ اور جو آپ نے بائی پوسٹ بھیجا اس کی ریسیونگ آپ لگائیے جب ایک سو چھپن تین میں آپ کمپلینڈ ڈالنے جا رہے ہیں مجیسٹیٹ صاحب کے سامنے تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر تو بھی کوئی پرولم آپ کے ساتھ نہیں ہوگی یہ پولیس سے ڈرنے کا جو چلتی آ رہا ہے یہ ریواز یہ بہت پہلے چلتا رہا ہے جب ایسے قانون سٹکٹ نہیں بنے تھے کافی سارے ایسے نئے نئے گائیڈ لائن سائی سپریم کورٹ کی جس نے بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو ایسے ہتھکڑی نہیں لگا سکتے کئی بار بتایا گیا آپ مارپیٹ نہیں کر سکتے بتایا گیا کہ 41A کا نوٹس سرف کرنا ضروری ہے یہ ہوتا اب جمعنا بدل چکا ہے سب لوگ ایڈوانس ہے سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہے کہ سب انفرمیشنز آپ سوشل میڈیا سے لے لیتے ہیں مارپیٹ پولیس آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی ہے ایسے ہی پولیس آپ کو ہتھکڑی نہیں لگا سکتی ہے اور کوئی بھی کس طرح سمسیہ فری پرولم آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو میں آپ کو یہی بولوں گا 156 کا سہارہ لیں اس کے اگینسٹ کمپلینڈ کریں ایفائر کروائیں اور اس کو سبق سکھے ساتھ میں ہی جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہاں پولیس والوں کی کمپلینڈ آپ ضرور کریں اگر کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے کوئی بھی کسی طرح کے سوال ہیں آپ کے دل میں آپ کو جاننا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کریں اپنے سوالوں کو پوچھیں یا پھر پرسنلی کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں دیئے گئے نمبر پر وٹسیپ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کے رپلائی ضرور کریں گے دوستو اگر اچھا لگا ہوا آج کا ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی لیگل ایورنیس کی ویڈیوز جو ہم لے کر آتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوزنے وعد ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے